السلام علیکم سیکنڈیئر آج کا ہمارا لیکچر سورہ بکرہ کے آیت نمبر ساتھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِذَا لَكُلَّذِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا فَلَوْا إِلَىٰ شَيَّتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَآَكُمِنَّا مَنَحْنُوا مَسْتَازِينَ اور جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں بے شک ہم مسلمانوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں منافقین کی یہ عادت تھی کہ جب مسلمانوں کے باعثر لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مومن ہیں جب کافر کے اپنے کافر سرداروں کے پاس جاتے تھے تو انہیں اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے تھے اس طرح وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں گروہوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے یعنی اپنی شیطان سردانوں کو یہ یقین دلاتے کہ ہم مسلمانوں کو بے پوپ بنا رہے ہیں ہم ان کا مزاق اڑھاتے ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی کافروں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انسی مزاق کرتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹتے رہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے نہ ہی فائدہ ہوگا دیں گی ان کو ان کی تجارت اور نہ ہی وہ ہدایت جاوتہ ہوئے منافقین جو کہ کہتے ہیں کہ ہم انسی مزاق کرتے ہیں مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی ہی حرکت سخت ناپسند گزرتی ہے کیونکہ ایسے مومنین جن پر ہم فخر کرتے ہیں یا جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے اللہ تعالیٰ ان کی توہین اور حد تک برداشت نہیں کرتے لہذا اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود منافقین سے مزاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں انہم آقتوں کی وجہ سے ان کے لئے عذاب مقرر کر دیا گیا یعنی ان کے نہ دلوں کو چین اور سکون نصیب ہوگا نہ آرام آئے گا یہ لوگ انتہائی پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے منافقین کی سرکش اور دھوکے باز چکے وہ تھے اور اس بات پر وہ بڑے نادان تھے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح بے بھو بنا رہے ہیں ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے یہ دھٹائی اور زد کی انتہائی ہے ان کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو چند دن کی محلت ہے اور ڈیل دی جاتی ہے یہ خود دیکھ لیں گے کہ ان کی نظیبہ حرکات کا انجام کیا ہوتا ہے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں سرگردہ ہیں اسی طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان منافقین کی انتہائی بدبختی اور بدقسمتی تھی کہ انہوں نے ایمان اور ہدایت جیسی بیش بہا قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر زلالت اور نفاق جیسی مکروہ اور گھٹیا چیزیں جیتو خرید لیں یہ بڑے خسارے اور نقصان کا سودا تھا اس لئے ان کو کہا گیا کہ ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں پنچائے گی یہ ہدایت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اس میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے ان کی مثال تو شخص کی طرح ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب آگ نے اردگرد کا محول روشن کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی روشنی لے لی انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں اب وہ کچھ نہیں دیکھتے وہ بہرے گنگے اور اندھی ہیں بس وہ اب نہیں لوٹیں گے اب منافقین دو طرح کے آباد تھے مدینہ میں ایک تو سرے سے ہی اسلام کے خلاف تھے جن کے دلوں میں ایمان کا کوئی شائبہ نہیں تھا دوسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا تھا یہ لوگ جب اسلام کی قوت کو دیکھتے تو اس کی طرف بڑھ جاتے جب انہیں کو نقامی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ پیچھ ہٹ جاتے تھے ایسے لوگوں کے لئے ایک ایسے شخص کی مثال کہ اللہ کے بندہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہدایت کی آگ روشن کی جب اس ہدایت دیردگرد کا محول روشن ہو گیا اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی لیکن اس گروہ نے اس محول سے نا کو فائدہ اٹھایا پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور بصیرت چھین گیا اس سے یہ مراد ہے کہ خود اس نور بصیرت سے محروم ہو گیا وہ روشن محول تاریکی اور ظلمت میں تبدیل ہو گیا اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا ان کا نور بصیرت سلب کر لیا گیا اب اس بات سے کہ خود ہدایت کی بجائے گمراہی کو اپنے لئے انہوں نے پسند کیا خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جب انہوں نے نور حق سے مو پھیر کر ظلمت اور باطل میں بھٹکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی مزید توفیق عطا کر دی ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ نور اسلام سے بہرہ بر بے بہرہ رہنے والے یہ لوگ جو ہیں بہرے گنگے اور اندھے قرار دیئے گئے اپنے اس اندھے پن کی وجہ سے تاریخیوں میں وہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں یہ لوگ حق سننے سے گریزہ ہیں اور ان کی زبانیں بند ہو چکی ہیں کلمہ حق کہنے سے معذور ہیں اور حق کو دیکھنے کے لئے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں تو ان کی ان ساری ایوب کی وجہ سے نہ وہ کسی کی پکار سنتے ہیں نہ ہی کسی پکار کا جواب دے سکتے ہیں نہ کسی نشان یا علامت یا اشارے کی طرف ان کو تو رہنمائی کر سکتا ہے اس وجہ سے اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ جس راہ پر وہ چل پڑے ہیں اس سے مڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کریں گے اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ پلٹنے والے نہیں ہیں اور یا ان کی مثال تو یوں ہے کہ آسمان سے زور کی بارش آئے اور جس میں اندھیرے گرد چمپ اور گرد کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اس میں بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی بارش کا اندھیرے کا بادل کی کڑک کا بجلی روشنی اور سفر کرنے والے شخص اب اس میں بارش سے مراد اسلام اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد مسائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے اسلام کو چاروں طرف سے گھیرا ہوئے ہیں بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوئیں جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخشتی ہے جیسے بارش برستے وقت گنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں تاریکی پھیل جاتی ہے بادل کی خوفنا کڑک سے دل دہلتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لاجتے ہوتے ہیں نہدیروں سے وحشت ہوتی ہے انہیں نہ بادل کی کڑک سے وہ حراس ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اسلام کی حیات بخش چینٹوں سے شعراب نہیں ہونا چاہتے لیکن مسائب کی تاریخ گھٹائیں دیکھ کر مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل دوب جائے کرتے ہیں اور اسلام کا دامن چھوڑنے ہی نہیں ان کو اپنی اسلامتی نظر آتی ہے پھر اگر اسلام کا کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے ہیں ایسے میں اگر مسائب کا کوئی تیز و تند جھونکہ ان کی طرف آتا ہے تو پھر وہ بدل جاتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں اور خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے اپنے کانوں میں ڈالنے کی بجائے پوری کی پوری انگلیاں ہی اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں ڈال لیتے ہیں کہ حلاقہ سے بچ جائیں گے مگر حقیقت اس طرح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے قریب ہے کہ بجلین کی بنائی کو اچھک لے جب روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت ان کی بسارت ان سے چھین لیتا بے شک اللہ تعالیٰ ہاتھ چیز پر قادر ہے اس آیت میں منافقین کا کانوں میں انگلیاں دینا ان کو عذاب الائی سے کس طرح وہ نہیں بچا سکتا قریب ہے کہ بجلین کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ اچھک لے گی اس لیے یہ لوگ حیرانی اور پریشانی میں کھڑے ہیں جب بجلین کے لیے چمکتی ہے تو روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو حیران اور پریشان وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ حقیقت ان منافقین کے لیے ہے جو شکوک و شباعت کا شکار ہیں کبھی اقرار کبھی ان کا جب انہیں مالِ غنیمت اور خطوات نظر آتی ہیں اسلام کی تو اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جب جہاد کی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اسلام سے بدد جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اس میں ایک گروہ منافقین کا ایسا ہے جو مسالحانہ روشت پیار کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قبولیت حق کی صلاحیت بلکل ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی کچھ رمک باقی ہے لیکن اگر ہاں وہ بھی ہدایت سے مو موڑ لیتے تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ سماعت اور بسارت کی صلاحیت صلب کر لے گا یہ تو ایک مولت ہے جو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کسی کا محتاج نہیں ہے نہ ہی کوئی چیز مانے ہیں ہندی مصری جنانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم خریزگار بن جاؤ اب اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت میں قرآنی ہدایت کے مخالف تھے مگر دنیاوی غرض جب مسلمانوں کو نقصان پنچانے کے خیال سے اپنے کفروں مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اس جملے میں انسانوں کے تیم گروہوں کو خطاب کیا گیا ہے اطلب جو ہے وہ مختلف ہے اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے یہ معنی ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر تو ہی دکھتیار کرو منافقین کے لیے اس کے معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو گناہگار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہ سے باز آجاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو متقین کے لیے اس جملے کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اس میں ترقی کی کوشش کرو تو اللہ تعالی چونکہ پوری کائنات اللہ تعالی کی مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اس کی عبادت کا جو ہے مطلب ہے کہ اپنی پوری طاقت کو اللہ تعالی کی مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اس کے خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمانیات یعنی تحوید رسالت فرشتے قطبِ اسمانی اور آخرت عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز روزہ زکاة حج جہاد کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز اس کی حکم کے مطابق ہم گزاریں اور اپنے زندگی کے تمام معاملات میں حکم الہی کے فرما بردار ہیں تو پھر انسان کا جاگنا اور سونا اللہ تعالی اس کو عبادت میں شمار کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رب کے معنی پرورش کرنے والے کی ہیں تمام عالمین کی پرورش دیکھ بال کی نگداز چونکہ اللہ کے ذمہ اس کی حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہیل سکتا تو کائنات کا تمام نظام جو ہے اس کے تابع ہے انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کرے کہ ایک قطرے سے بتدریج تربیت کے ساتھ کہ اچھا بھلا سمی البصیر اکل ادراک والا انسان بنا دیا اس کی بقا ارتقاء کے وسائل بھی اللہ تعالی نے محیع کر دیئے اسی طرح سے اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے کہ اپنے پرودگار کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق نہیں ہے ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس کے علاوہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد ہے کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا یہاں میں بعد میں آنے والے لوگوں کی بات نہیں کی جس سے محسرین یا اس تکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی کیونکہ خاتم النبی ہی ان کے بعد نہ کوئی نبی مبوس ہوگا اور نہ ہی کوئی امت آئے گی آج کا لیکچر ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے تینک یو